اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایس پی ڈی موبائل کو بوٹ کس طرح کروا سکتے ہیں بوٹ کی کس طرح ڈھونڈی جاتی ہے اور فلیش فائل ریڈ کس طرح کی جاتی ہے اور رائٹ کس طرح کی جاتی ہے یہ میں کی پیڈ والے ایس پی ڈی موبائل کی بات کر رہا ہوں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل ایس پی ڈی کا ہے تو سب سے پہلے میں یہ میرے پاس موبائل ایس پی ڈی کا ہے لیکن اگر آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ہے تو آپ نے سب سے پہلے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ڈیوائس مینیجر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ پورٹ کام اینڈ ایل پی ٹی یہ جب آپ موبائل کنیکٹ کریں گے تب آپ کے سامنے آئے گا اور یہ اس طرح کر کے آئے گا تو یہاں پہ اس کے نیچے جو یہ کام پورٹے ہیں اس میں یہ شو ہو جائے گا میرے کمپیوٹر کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ آل ریڈی شو ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس شو نہیں ہو رہا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس شو ہو بھی رہا ہوگا یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا اب اس میں پتہ کس طرح لگانا ہے کہ یہ ایس پی ڈی کا موبائل ہے سیمپل ہم نے کوئی اس کی کوئی بٹن شٹن نہیں تبانا سیمپل ہم نے یہاں پہ یہ کیبل پلگ ان کرنی ہے جیسے ہی میں کیبل پلگ ان کرنگ کروں گا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیونکیشن پارٹ کام ون ہے اور یہ ای سی پی ہے اور انٹل ایکٹیو ہے ان تینوں کے نیچے اس کی پورٹ آ جائے گی یعنی کہ اگر یہ ایس پی ڈی کا ہوگا تو ایس پی ڈی آر ایس یو کچھ اس طرح کے نام سے اس کی پورٹ آ جائے گی اگر یہ ایم ٹی کے کا ہوا تو یہاں پہ ایم ٹی کے یا میڈیا ٹیک لکھا ہوا آ جائے گا تو چلیے دوستو اس کو لگاتے ہیں یہ اب میں اس میں کیبل بغیر کوئی بٹن پریس کیے لگا رہا ہوں یہ میں نے لگا دی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پورٹ آ گئی ہے ایس پی آر ڈی کیونکہ یہ جلدی جلدی چلی جاتی ہے تو ایس پی آر ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی تھی میں دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ لگا کے چیک کروا دیتا ہوں یہ میں نے موبائل میں یو ایس بی لگا دی ہے یہ ایس پی آر ڈی یو ٹو ایس ڈگ آگے اس کی کام فائی آئی تھی تو کام کا کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی آ سکتی ہے فائی وہ دو ہو تو لہٰذا اس کا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پتہ کس طرح لگا جا سکتا ہے اگر ایس پی آر ڈی آتا ہے تو مطلب اس کا ہمارا جو فون ہے وہ ایس پی ڈی کا ہے اور اگر یہاں پہ ایم ٹی کے یا میڈیا ٹیک لکھا ہوا آتا ہے تو پھر آپ کا فون ایم ٹی کے کا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایس پی ڈی جو موبائل ہے اس کو آپ نے بوٹ کی کس طرح ڈونڈ نہیں ہے اس میں سے اور ہم نے فائل کس طرح رائٹ کرنی ہے ریڈ پہلے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور بعد میں آپ کو رائٹ کر کے دکھاؤں گا تو یہ ہمارے پاس اس کا امریکل کریک ہے تو اس کو اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ نے اپنا انٹی وائرس جو ہے اس کو بند کر لینا ہے اگر بند نہیں ہوگا تو پھر آپ کا یہ ٹول اوپن نہیں ہوگا بلکہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو میں نے بند کر لیا ہے انٹی وائرس اور اس کو اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ جب تک اوپن ہوتا ہے تب تک میں آپ کو بتاؤں کہ بوٹ کی کس طرح ڈونڈ نہیں ہے تو دوستو بوٹ کی اگر آپ نہیں ڈونڈنا چاہتے تو مارکیٹ میں یہ بوٹ جگ ملتی ہے آپ یہ بوٹ جگ بھی لے سکتے ہیں یہ میریکل کی بوٹ جگ ہے اس کے ساتھ آپ کو بغیر یہ بٹن پریس کیے یہ آپ نے اس طرح یہاں پہ اس میں یہ لگا دینی ہے اور یہاں پہ ڈائریکلی آپ یہ جیسے لگائیں گے تو آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں SPRD آگے تو بوٹ جگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بوٹ جگ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنانی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہ ایک دوسری ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ کے تو اپنی بوٹ جگ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بوٹ جگ بنانا نہیں چاہتے اور بوٹ جگ خریدنا بھی نہیں چاہتے تو پھر آپ کو بوٹ کی ڈھونڈنی پڑے گی وہ کیسے ڈھونڈی جائے گی آپ نے موبائل میں سے اپنے موبائل سے بیٹری نکال کے دوبارہ لگا لینے ہیں اور دو بٹن پریس کرنے ہیں ایک وہ والا جس پہ آپ کو شک ہے کہ یہ بوٹ جگ بوٹ کی ہو سکتی ہے وہ اور دوسرا پاور آن والا تو یہاں پہ آپ فرض کریں میں نے بتایا جیسے کہ دو بٹن دبانے ہیں تو ایک بٹن میں یہاں پہ دباتا ہوں سٹار والا یہ سٹار بٹن ہے اور ساتھ میں پاور آن کرتا ہوں اگر تو یہ آن ہو گیا تو سمجھیں کہ یہ اس کی بوٹ کی نہیں ہے اگر یہ آن نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ یہی اس کی بوٹ کی ہے تو میں یہاں پہ اس کو آن کرتا ہوں یعنی دو بٹن دبائے ہوئے ہیں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آن ہو گیا یہ اس کی بوٹ کی نہیں ہے اسی طرح جو مقصود بٹن ہوتے ہیں وہ زیادہ تار جو یوز ہوتے ہیں بوٹ کی ہوئے ہیں وہ ہیں سٹار سفر ہیش مینیو کال والا بٹن اور یہ بیک والا بٹن اس کے بعد یہ مینیو والا بٹن اور اس کے چاروں طرف جو بنے ہوئے ہیں بٹن یہ اوپر نیچے سائیڈ پہ لیف رائیڈ یہ بٹن زیادہ تار استعمال ہوتے ہیں تو انہی بٹنوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے اگر ان میں سے آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر آپ ون ٹو ٹری فور فائیو یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں آپ ان سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو میں یہ جو ہے یہاں پہ مینیو کو دبا کے رکھتا ہوں اور پھر اس کو آن کرتا ہوں تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو گیا ہے فون ہمارا تو یہ بھی اس کی بوٹ کی نہیں ہو سکتی اس کے بعد یہ کال والا بٹن جو ہے اس کو میں دبا کے رکھتا ہوں اور یہ آن کرتا ہوں یہاں پہ تو ابھی دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی موبائل آن نہیں ہو رہا ہے میں نے کال والا بٹن اور پاور آل بٹن دبایا ہے تو یہ آن نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کی کال والا جو یس والا بٹن ہیں وہ بوٹ کی ہو سکتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دوبارہ سے ٹرائی کرتا ہوں یہ یس والا بٹن اور یہ میں اس کو آن کر رہا ہوں تو یہاں پہ آن نہیں ہو رہا تو چلیے ٹرائی بھی کرتے ہیں کمپیوٹر کی اوپر کے کس طرح اس کو آپ بوٹ کروانا ہے یہ ہمارے پاس مریکل اوپن ہو چکا ہوا ہے جیسے آپ کے پاس بھی اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایم ٹی کے کی ٹیب اوپن ہوگی تو ایم ٹی کے کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کس طرح کوڈ کھولتے ہیں اور کس طرح فلیش وائل ریڈ رائٹ وغیرہ کرتے ہیں دوستو ایس پی ڈی کا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ انلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ریڈ انلاک کے اوپر کلک کر کے وہ سارا میتھڈ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں بتایا ہوئے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکیپشن سے مل جائے گا وہ بھی میں نے اسی موبائل یہ جی فائیب سکائی کے اوپر ہی بنائی ہے ویڈیو کے کوڈ کس طرح کھول سکتے ہیں ایس پی ڈی موبائل کا تو آپ دوسری ویڈیو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن سے لے کے اس کا لنک آپ اس پہ کلک کر سکے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے فلیش فائل کس طرح موبائل کو سوفٹر اس سے پہلے کاپی کرنا ہے اور پھر ہم نے اسی کے اوپر رائٹ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ریڈ جو ہے اس کے اوپر کلک کر لیں گے ریڈ سے پہلے بھی ہم اس کی ریڈ انفو لے لیتے ہیں ریڈ انفو سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چوز ٹائپ لکھا ہوا ہے یہ اصل ہوتا ہے سی پی یو ہمیں سی پی یو یہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا سی پی یو ہے زیادہ تار بٹنوں والے جو چائنیز موبائل ہیں ان میں دو طرح کے سی پی یو ہوتے ہیں ایک تو یہ پینسیٹھ اکتیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھہاست سو بارسٹھ چھبیس اور پینسیٹھ اکتیس یہ جو پینسیٹھ اکتیس ہے یہ آپ کو پینسیٹھ اکتیس اور پینسیٹھ اکتیس اے ان دونوں پہ ورک کرے گا اگر تو یہ موبائل آپ کا پینسٹھ اکتیس ہے یا پینسٹھ اکتیس اے ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ جو سی پی او ٹائپ سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے یہ پینسٹھ اکتیس والا سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں بھی اس پہلے ٹرائی کرنے کے لیے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ سٹارٹ کا بٹن دبا دیتا ہوں سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد ہمیں جو اس کی بوٹ کی تھی وہ بھی دبانی پڑے گی یہاں پہ یہ کال والا بٹن تھا تو یہ میں کال والا بٹن دبا کے یہاں پہ اس میں کیبل پلاگ ان کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے ہی لگائی ہے کیبل تو نیچے بوٹ شروع ہو گئی ہے لیکن دوستو یہ پینسٹ اکتیس نہیں ہے اگر پینسٹ اکتیس ہوتا تو یہاں پہ یہ ایک پٹی چلی ہے ایک لائن گئی ہے اور فوراں سے دوسری بھی لائن آگے جانی تھی اب بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ ایرر بھی آ جائے آپ دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بوٹ لوڈ ایرر نائنٹین تو آپ کے پاس نائنٹین آئے یا کچھ اور آئے ایرر کسی قسم کا بھی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سی پی ایو ٹائپ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہ غلط سیلیکٹ کیا ہے تو میں اس میں سے دوبارہ کیبل نکال بیٹری بھی نکال کے دوبارہ سے ڈال لیتا ہوں اب دوسرا جو سی پی ایو ٹائپ ہے وہ ہم سیلیکٹ کریں گے یہاں نیچے تھوڑا سا جا کے چھاسٹھ اکتیس ای اصل میں یہ پینسٹھ اکتیس ای ہے تو یہاں پہ انہوں نے چھاسٹھ اکتیس ای لکھا ہوا ہے مریکل کریک والوں نے تو یہاں پہ اس کو ہم سیلیکٹ کر کے دوبارہ سے یہ سٹارٹ کا بٹن دباتے ہیں اور دوبارہ سے ہمیں یہ جو یس والا کال والا بٹن کیونکہ یہ اس کی بوٹ کی ہے تو یہ دبا کے تو پھر کیبل ہمیں لگانی پڑے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کیبل لگائی ہے تو یہ بار بار لائن آگے جانی شروع ہو گیا اور نیچے ہمیں یہ پوری انفو اس نے بتا دی ہے کہ یہ اس کا سی پی او ٹائپ ہے پینسٹھ اکتیس ای اس کے بعد فلیش ٹائپ این او آر فلیش آئی ڈی وغیرہ وغیرہ یہ جو آئی ای ای ایو نمبر وغیرہ اور اس نے یہ نیچے کوڈ بھی بتا دی ہیں تو کوڈ بھی یہاں سے پتہ لگ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ آر ڈی انلاک اس کے اوپر کلک کر کے ہوتے ہیں اس کا میتھڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے دوسری ویڈیو ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فائل کس طرح ریڈ کرنی ہے یہ بتاؤں گا یہ ریڈ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر کے سی پی او کو نہیں چھیڑنا یہ جو چوز ٹائپ لکھا ہوا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے یہ یہی پہ رہنے دینا ہے اور سٹارٹ کا بٹن دبا دینا ہے دوبارہ سے یہ موبائل سے بیٹری نکالنی ہے پھر سے ڈالنی ہے تو جب بھی آپ نے موبائل کنیکٹ کرنا ہے بیٹری نکال کے ڈال کے پھر کنیکٹ کرنا ہے اب دوبارہ میں یہ کال والا بٹن دبا کے بوٹ کی بھی آپ نے ہر دفعہ دبا کے یو ایس بی کیبل لگانی ہے تو یہ ہم نے کیبل لگا دی ہمیں یہ اب ریڈنگ شروع ہو گیا یہ لکھا ہوا ہے ریڈنگ ویڈ تو یہ تھوڑی دیر میں ریڈ کر دے گا یہ ابھی ہمارے پاس یہ فائل آ چکی ہے تو یہاں پہ میں اس کا سیو بھی کر دیتا ہوں جی فائی سکائ آگے ایس پی ڈی پینس اٹکتیس ای اگر دوستو اس فائل کے آپ کو ضرورت ہے تو وہ بھی آپ اس ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں دے دوں گا ڈاؤنلوڈ وہاں سے فری میں کر سکتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہوں گے اب دوستو یہ ہمارے پاس فائل تو آ گئی ہے یہاں پہ میں نے ڈیکسٹاپ پہ سیو کی ہے تو دوستو یہ فائل ہے یہ جی فائی بھی فائل آ چکی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ رائٹ کس طرح کرنی ہے دوبارہ سے کیبل ہم نکال لیتے ہیں پھر سے بیٹری نکال کے اور ڈال لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کے ساتھ تھوڑا سا آگے رائٹ بھی لکھا ہوا ہے تو رائٹ کے اوپر کلک کرنی ہے چوز ٹائپ اس کو نہیں چھیڑنا اس کے نیچے رائٹ پہ جب کلک کریں گے تو یہ ہمیں ایک یہ فولڈر سا بنا آ جائے گا اس فولڈر کے اوپر کلک کریں گے تو جو ٹول ہے وہ ہم سے کہے گا کہ جو فائل آپ نے موبائل میں رائٹ کرنی ہے وہ والی بتائیں کہاں ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے یہ ہماری یہ ڈیکسٹاپ پہ یہ فائل پڑی ہوئی ہے جی فائیو یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ سلیکٹ کر کے یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ فائل یہاں پہ آ گئی ہے اب دوبارہ ہم سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے تو جیسا طریقہ پہلے کیا تھا کنیکٹ کرنے کے لئے کنیکٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو بوٹ کی ہوتی ہے وہ بھی دبا لینی ہے اور پھر ہم نے یہ کیبل اس میں کنیکٹ کر دینی ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ اس میں سوفٹ ویئر ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ فائل ہماری رائٹنگ آ گئی ہے رائٹنگ ویٹ پہلے ریڈنگ ویٹ لکھا ہوا تھا اب رائٹنگ ویٹ ہے تو دوستو یہ نیچے جو فیصد چل رہے ہیں یہ سو تک جائیں گے اور یہ جو لائن ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی تو ہمارا سوفٹ ویئر موبائل کا ہو جائے گا تو تھوڑا سا ویٹ بھی کر لیتے ہیں جی ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ کمپلیٹڈ یعنی کہ سوفٹ ویئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میں موبائل کو آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فائل اس میں رائٹ ہو گئی ہے یہ سوفٹ ویئر کس طرح ہوتا ہے یہ میتھڈ میں نے سمپل آپ کو بتایا ہے تو موبائل ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو چکا ہے اگر دوستو غلط فائل آپ نے رائٹ کر دی تو پھر آپ کا موبائل آن نہیں ہوگا یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں سارا موبائل جو ہے وہ مکمل طور پر آن ہو گئے اور یہاں پہ اس کی کال وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں ہیں اگر یہ پہلے اس میں تھی میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے لیکن پہلے تھی اور یہاں پہ میسج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا سوفٹر دوبارہ ہم نے کیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میں نے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بتائی ہے وہ آپ کو ضرور سمجھ آگی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی اوصلہ افضائی ہو اور میں آپ دوستوں کے لئے اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہوں ابھی دوستو ہمارا ساتھ یہی تک کا تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ کی پیر موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات